سبحان اللہ و بحمدہ 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 اللہ و بحمدہ ایک خاص علاقے ایک خاص بستی حجاز یا عرب کی سرزمین یا اس دور کے لیے نہیں انناس کے لیے بھیجا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھے قیامت تک تمام انسانیت پر عرب اور عجم کے علاوہ تمام روح زمین کے لیے اس قرآن کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعلیمات کو بھیجا گیا تھا گویا اسلام ایک خاص خطے اور ایک خاص وقت کا دین نہیں تھا یہ ایک عالمی دین ہے اسلام is a global religion اسلام is a global religion and اسلام knows no boundaries یہ اسلام کا تصور جو ہے یہ ہماگیر تصور اور اس کی وسط دعوت جو ہے کہاں کہاں تک پہنچانی ہے تمام انسانوں تک تمام انسانوں تک پہنچانی ہے یہ آیچ جو آتی ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا یہ قرآن میں اللہ نے اس انداز میں مخاطب کیا یا ایوہ ناس اس میں مجھے اور آپ کو احساسِ ذمہ داری کا احساس جو ہے اس کو بھی پیدا کرنا ضروری ہے یہ دعوت کہاں کہاں تک پہنچانی ہے اللہ نے کس کس کو مخاطب کیا ہے صرف مسلمانوں کو صرف نمازیوں کو صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والے مسلمان گھرانوں کو نہیں پہنچانی ہے یہ تو انناس تک پہنچانی ہے کتنی دور دور تک میری اور آپ کا حدف اللہ نے یہ جب یا ایوہ ناس کو بکا رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر میرا اور آپ کا حدف اور ٹارگیٹ ہے جو مجھے اور آپ کو دیا जا رہے کتنا بڑا ٹارگیٹ ہے جو مجھے اور آپ کو دیا جا رہے یہ قرآن پہنچانا ہے انناس تک تمام انسانیت تک تمام بنی نو آدم تک پہنچانا ہے یہ ہے وہ جو ٹارگیٹ مجھے اور آپ کو قرآن کی الفاظ کے ساتھ دیتا ہے اور اس ٹارگیٹ کو مجھے اور آپ کو محسوس کرنا ہے داری ہے پیار آپ اپنی زندگی میں شاید اس کو محسوس ہی نہیں کرتے اس کو مخصوص گھرانوں تک نہیں پہنچانا ہے اس کو صرف ٹرکی تک افغانستان تک ایران تک اراک تک یا اسلامی ریاست کے لوگوں تک نہیں اس کو تو پورے روح زمین کے لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو ایمازون کے جنگلز کے اندر رہنے والے اس اسٹریلیا کے اندر رہنے والے انٹارٹیکہ کے اندر بسنے والے سب لوگوں تک پہنچانا ہے سہارا کے ڈیزرٹس والے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے کہاں کہاں تک پہنچانا ہے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا میرے اور آپ کے یقیدہ نبوت کا لازمی حصہ ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے میری اور آپ کی ہے اور پھر اکتی بڑی ذمہ داری اور مجھے اور آپ کو شاید اور ہم سب کو شاید کیا یقینی طور پر یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے پاس محلت کتنی ہے ہے پتا ایک دن کی دو دن کی دس سال کی پانچ سال کی کتنی محلت ہے پتا ہے جوان کو بھی نہیں بتا اور بڑے کو بھی نہیں بتا کہ ہمارے پاس محلت عمل کتنی ہے محلت عمل کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں علمی نہیں اور کام اتنا بڑا ہونے کا کیا ہم اس کے بوجھ کو محسوس کرتے ہیں کیا ہم اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اگر ہمیں حسوس کریں تو شاید اس بوجھ تلے ہمارے کندے ٹوٹے چلے جا رہے ہوں اتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا کام اور وقت کا کچھ پتا نہیں کتنی دیر محلت عمل جس میں میں نے اس میں اپنا کردار ادا کر کے جانا ہے اور پھر آج امت کی بہنوں بیٹیوں ماں کے پاس امت کی خواتین کے پاس وقت ہے میں آج بور ہو رہی ہوں بور ہونے کا وقت ہے بور ہونے کا وقت ہے ہمارے پاس آج میں کیا کروں مجھے سمجھ ارے کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا اتنا بڑا کام ہے میرے اور آپ کے کرنے کا اور ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر رہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ ہمیں اپنے اس فرض کی آگہ ہی عطا فرما اللہ ہمیں اس سے آشنا کر دے اللہ ہمیں بڑے غموں اور بڑے فکروں سے آشنا کر دے یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس ذمہ داری کی کمی کا حساس کرنے کے لیے اپنے اردگرد تھوڑا سا سٹیٹسٹیکل جائزہ لیجئے میں بہت دفعہ یہ کہتی ہوں آج پھر اپنے اردگرد اپنے عزیز و اقارب کا ذرا تھوڑا سا محاسبہ کیجئے گا ہمارے اردگرد کتنے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہمارے اردگرد کتنے لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مزید سٹیٹسٹیکس بنائے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کتنی تھوڑی تعداد ہے ان افراد کی جو واقعی اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہیں جو اللہ کے تعلیمات کو جانتے ہیں اس اسلامی معاشرے میں آپ کے پڑے لکھے خاندانوں کے اندر میں پڑے لکھے طبقے سے مخاطب ہوں پڑے لکھے کھاتے پیتے طبقے کے افراد کے اہل خانہ میں سے شاید دو فیصد لوگ ایسے ہیں جو قرآن لٹریٹ ہیں ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک ایسی ریاست کے اندر جس کے اندر قرآن کی تبلیغ کا بڑا دور دور ہے آج کل پوری اقوام دنیا جو ہیں وہ اس پاکستان کے خلاف کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اس معاشرے کے اندر جہاں اسلام کا دور دورہ ہے جو اسلامی رپبلک اور پاکستان ہے اور جو پڑا لکھا طبقہ ہے اہلِ علموں کا طبقہ ہے ان کے اندر قرآن کی لٹریسی کا حال یہ ہے باقی دنیا تک کہاں پہنچا ہے اب یہ قرآن اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما دے اور اللہ میں پھر دعا کروں گے ہمیں بڑے غموں سے عشنا کر دے لوگوں اپنے رب کے غزب سے بچوں اللہ تقویٰ کا مطالبہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کیوں تقویٰ کرو اِنَّا زلزلہ تَسَعَتِ الشَّئِ وَنَظِيم اس رب سے ڈر جاؤ کہ جس کے حکم کے ساتھ وہ بڑی قیامت کے دن کا زلزلہ برپا ہونے والا فکرِ آخرت فکرِ آخرت قیامت کا فکر اور آخرت کے دن کا تقویٰ جو ہے اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اگر آپ احساس کرنے کی کوشش کریں تو بھی دو دن ہی پہلے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا فور پوائنٹ فائیو رکٹس ٹھیل تھا اور اس طفح زلزلے میں وہ اس کی اس کی حرقت کے اندر وہ شدت نہیں تھی لیکن اگر آپ کو شاید اگر آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا تو اس میں ایک آواز تھی اور بڑی حیبتناک آواز تھی ایڈون نو آپ نے سے کتنے نوگروں میں اس کو محسوس کیا اور سنا لیکن اس طفح اس زلزلے کے اندر مطلب ایسے جیسے میں ملکہ لیڈی بھی تھی اور جیسے میرا خیال ہے آدھی سوئی بھی تھی کہ ایک دم سے اس کی آواز سے میں اٹھی ہوں اور وہ آواز اتنی حیبتناک تھی کہ وہ دل کو ہلا رہی تھی اس زلزلے کی حرقت اتنی تیز نہیں تھی اس طفح صرف فور پوائنٹ فائیو رکٹس کیلتا اور پاکستان کے اندر جو بہت بڑا زلزلہ وہ جو آیا تھا جو بہت بڑی ارث کو ایک کلیمٹی جو پاکستان کو جس نے ہٹ کیا تھا آن سے کچھ سال پہلے یہ مزفر آباد وغیرہ کے علافوں کے اندر وہ زمین کی زمین دھس کے تھی وہ تقریباً ساڑھے سات ریکٹس کیل پہ تھی یہ ساڑھے چار تھی لیکن اصل اس کی بات یہ تھی کہ یہ زمین کی سطح سے تقریباً صرف دس کلومیٹر نیچے تھا اس کا فوکس اسی وجہ سے اس دفعہ آواز آ رہی تھی وہ جو مزفر آباد میں ہوئی تھی اس کا فوکس جو ہے وہ پندرہ کلومیٹر نیچے تھا اس کا فوکس جس کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی وہ صرف دھس کے مطلب میں نے جب ایک دم سے وہ کھول کے دیکھا اور ایک دم سے خبریں آپ کو بتائیں فوراں ہی آن لائن آنی شروع ہو جاتی ہیں تو دل ہل کے رہ گیا کہ صرف ہماری زمین سے دس کلومیٹر نیچے اس کا فوکس تھا اسی لئے میرے اور آپ کے کانوں نے اس کی آواز سنی آپ سوچیں کہ جب وہ بڑا زلزلہ آئے گا اس کا دھماکہ اس کی آواز اور اس کا گونج اور اس کا وہ زلزلہ کس قیفیت کا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرما اور اس بڑے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی خولناک چیز ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں اس کو بتایا سورہ زلزلہ میں آتا ہے زلزلہ تلارزو زلزلہ زمین ہلا ماری دی جائے گی اللہ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے یوم اترجف اور راجفو اس دن جس دن ہلا مارے گا ایک زلزلہ اور اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ تو زلزلے کے بعد زلزلے آتے چلے جائیں گے اور زمین بری طرح سے قرآن بتاتے ہیں زمین بری طرح سے ڈکمگائے گی زمین بری طرح سے زمین ہج کولے کھانے لگے گی لرزنے لگے گی کامپنے لگے گی پھٹ جائے گی اور اپنے سارے کے سارے راز اگل دے گی اور پھر انسان اس دن حیرانہ ہوگی کہے گا مالہا اس کو کیا ہو گیا یہ کیوں ہج کولے کھا رہی ہے یہ کیوں ہج کولے کھا رہی ہے یہ کیوں ڈول رہی ہے یہ کیوں کامپ رہی ہے یہ کیوں لرز رہی ہے اور یہ کیوں اپنے سارے روداد اور اپنی ساری قیفیتیں پر یان کر رہی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اس کو ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ اس کو ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ اس دن کا تقوی اس دن کی یاد اس کی پہچان اور اس کا ایمان اور اس کا یقین اتا فرما کے اس دن کے بعد کی ملاقات کی تیاری کی توفیق اتا فرما دے اللہ نے فرمایا قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہوگا کون سے سور کے بعد پہلے سور کے بعد اگر دہرا لیجئے تو سور اور سور کا پھونکا جانا یہ وہ عمل ہے جس کے بعد قیامت رنما ہوگی قرآن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سور دو دفعہ پھونکا جائے گا نفقہ فسور کی قیفیت دو دفعہ ہے لیکن کچھ احادیث سے تین دفعہ بھی سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ ہے ایک بگل ہے ایک ٹرمپٹ ہے جیسے ایک ایلان کے لیے پہلی دفعہ نفقہ فسور پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ نفقہ فضا ہے فضا کہتے ہیں جزا فضا گھبراہت پریشانی صدرمزیم کی انگزائیٹی اور ٹینشن پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد گھبراہت ہے جب ظاہر ہے یہ وہ قیفیت ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد زمین ڈولے گی اور یہ سماوی چیزیں اور یہ قائنات زمین آسمان وطر الجبال تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تمہیں لگتا ہے جامدتن جمع ہوئے کیا ہے وصورت الجبال چلا دیے جائیں گے قل اہن المنفوش ہوا بنا کے دھنکی ویروی بنا کے اڑا دیے جائیں گے پہاڑ سورہ چاند ستارے سب اجرام فلکی جو ہیں وہ بدل دیے جائیں گے تو یہ پہلے سور کے بعد تو یہ پہلے سور کے بعد جب یہ زمین کائنات اجرام فلکی سب بدل دیے جائیں گے نظارہ بدل دیا جائے گا لرزے گا ڈولے گا کامپے گا ڈگمگائے گا پھٹے گا لرزے گا یہ حیبت ناک اندازہ یہ وہ قیفیت ہے جو پہلے سور کے بعد کی قیفیت ہے جو یہاں پہ بتائی جاری دوسرا سور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب پہلے سور کے بعد یہ سب کچھ ڈگمگانے لرز نے کامپنے کے بعد ختم ہو جائے گا تو پھر دوسرا سور نفقہ قیام رب العالمین کا سور ہوگا کہ جب ساری چیزوں کو ختم ہونے کے بعد نیست و نابود ہونے کے بعد کچھ نہیں رہے گا صرف اللہ حیل قیوم کی ذات رہے گی تو اس کے بعد پھر دوسرے سور کے بعد تمام لوگوں کو اللہ کی حضور حاصل کر دیا جائے گا یہ وہ تصور ہے جس میں دو سور کا تذکرہ ہے لیکن کچھ میں جہاں تین کا تذکرہ ہے اس میں پہلا جو ہے وہ نفقہ فضا ہے جس میں گھبراہت ہے اور یہ جنام فلکی کا بدلنا اور تبدیل ہونا ہے پھر دوسرا نفقہ سوائق ہے اس کے بعد دوسرا سوائق کا سور وہ ہے جب سب مر جائیں گے اور خلاق ہو جائیں گے اور پھر تیسرا سور جو ہے وہ نفقہ قیام رب العالمین ہے کہ پھر اس کے بعد سب اللہ کے حضور حاصل ہوں گے بہرحال یہ نظارہ جو بتایا جا رہا ہے یہ پہلے سور کے بعد ہے جب زمین آسمان کے اندر وہ تغیر اور تبدیلی اور حیبت اور وہ ساری قیفیت آئے گی اور وہ حادثہ جو ہے وہ سب سے بڑا رونما ہوگا اور یہ گھبراہت کا تذکرہ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے غزب سے بچاؤ ایک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی خالناک چیز ہے چس روز تم اسے دیکھ لوگی یعنی جب وہ زلزلہ آ جائے گا حالی ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اللہ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے یہ وہ رشتہ ہے ماں اور اس کے دودھ پیتے بچے کا رشتہ وہ رشتہ ہے جہاں محبت جہاں فکر یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ہیں دودھ پیتا بچہ ماں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے اور اس کی اس کو سب سے زیادہ فکر اور پرواہ بھی ہوتی ہے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے زیادہ تو اولاد آگے ہوتی ہی ہے لیکن جوان اولادوں کے مقابلے میں وہ دودھ پیتا بچہ ماں کے نزدیک بہرحال سب سے زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے اور اس کی اس کو سب سے زیادہ فکر بھی ہوتی ہے بتایا کیا جا رہے ہیں کہ وہ جب پہلا ہی زلزلہ آئے گا تو وہ جو تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں ہیں جن کے تم سب سے زیادہ فکر کرتے ہو جن کے تم سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہو ان سے بھی تم بے فکر ہو جاؤ گے ان سے بھی تم بے پرواہ ہو جاؤ گے اور ان کی محبت سے بھی تم آجز آ جاؤ گے محبتوں کا پیمانہ درست کیا جا رہا ہے ارے کن غموں میں لگے ہو کن فکروں میں الجے ہو کن محبتوں کے پیچھے اللہ کی محبت کو گھٹا رہے ہو یہ دنیا کی محبت ہیں تو پہلے زلزلے کے سار آتے ہیں اس ساری کی ساری ختم ہو جائیں یہ دنیا کی فکریں سب سے زیادہ فکر اگر دنیا میں کسی چیز کی ہو سکتی ہے تو ماں کو دودھ پیتے بچے کی ہو سکتی ہے کسی شخص کو اس کے کاروبار کی اس کے مال کی اس کی گاڑی کی اس کی جائداد کی اس کی دولت کی اس کی عزت اس کی شورت کی فکر کم ہوگی جتنی ایک ماں کو اس کے دودھ پیتے بچے کی تو top of the line فکر اور top of the line محبوب چیز سے بھی اس وقت تم غافل ہو جاؤ گے محبتوں اور فکروں کے پیمانے کو اس آیت میں گویا جھنچوڑ کے رکھ دی ہے کن فکروں میں لگے ہو کن فکروں کو غالب کر رہے ہو اصل فکر اس دن کی کرو اس ملاقات کی کرو جس دن فکروں کے پیمانے یک سر بدل جائیں ابھی تمہیں زلزلہ آیا نہیں ہے نا ابھی تمہیں اس زلزلے سے سابقہ انہ زلزلہ تساعتی سے سابقہ نہیں ہوا نا اس لئے تمہارے فکروں کے پیمانے فرق ہیں اسی لئے اسی وقت تمہارے محبتوں کے پیمانے فرق ہیں ایک جھٹکہ پڑے گا سب غم سب فکر سب پریشانیاں سب محبتوں کی ترجیخات درست ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا یہ کس لیے یہ خوف کا اظہار کرنے کے لئے اتنا شدید خوف اتنا شدید ٹینشن انگزائٹی سٹریس اور پینک کہ اس پینک کی شدت کی وجہ سے حمل گر جائیں گے قیامت کا وہ زلزلہ اس کی سویرٹی اور اس کی قلوسٹی اور اس کی انٹینسٹی کا اندازہ دکھانے کے لئے یہ دو مثالیں دی گئیں اور بڑی افیکٹیو مثالیں کہ خوف اتنا شدید ہوگا کہ حمل ضائع ہو جائیں گے اور بے رغبتی اور ادم توجہ اور محبتوں کے تعلقات کا انقدات ایسا سویر ہوگا کہ ایسے ایسے رشتے کٹ کے بالکل ختم ہو جائیں گے حالانکہ وہ نشے لوگ تم دیکھو گے کہ وہ مدھوش ہیں ان کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے یعنی اتنا سویر اور اتنا انٹینس ہوگا اس دن کا کرائسز اور اس دن کا خادصہ کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے ہواس بختہ ہو جائیں گے بڑے سے بڑے سیانے بڑے سے بڑے طاقتور بڑے سے بڑے حاکم بڑے سے بڑے زیرک شخص جی ہیں ان کے خوش اڑ جائیں گے ان کے خوش اڑ جائیں گے وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے مدھوش ہیں حالانکہ مدھوش نشے میں ہوں گے نہیں بلکہ اس کا عذاب کچھ ہوگا ہی ایسا سخت اللہ ہم آنس وحشتی حشری اللہ ہم آنس وحشتی حشری اللہ اس دن کے خوف اور غم سے بچا لینا اللہ اس دن کے زلطوں اور رزوائیوں سے بچا لینا اللہ اس دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے اپنی رضاں اور اپنی خوشنوتی کے پروانے عطا فرماتے بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کہتے ہیں اللہ نے اتنے واضح طور پر اپنی قیامت کا دن بتا دیا لیکن اس کے بارے میں بحثیں قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی آگے جا کے بھی فرمائے گا کہ جیسے آسمان کی قیفیتیں اور زمین کی قیفیتیں بدلتی ہیں ویسے قیامت کے بارے میں تمہاری عراف فرق ہیں اور قیامت کے بارے میں دنیا میں ہر دور میں کیا ہر وقت میں قیامت کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ آ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی نہیں کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہ گی کانسپٹ آف ایٹرنٹی کہ زندگی ہمیشہ ہی چلتی رہ گی کچھ کا کانسپٹ ہے کہ قیامت تو آئے گی لیکن بس ایک بگ بینگ بڑا سا دھماکہ ہوگا اور بس نیستو نابود ان فرنش ہوا کے اندر سب کچھ اڑ جائے گا ختم کچھ نہیں یہ ایک تصور ہے ایتھیس کا جو لا دین لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ مذہب لوگ جو ہیں ان کا تصور ہے کہ دھماکے سے بنی تھی اور دھماکے سے غائب ہو جائے گی پھر ایک تصور قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری کائنات ایک بلیک ہول میں سے نکلی تھی اور یہ بلیک ہول میں واپس داخل ہو جائے گی اس کو بلیک ہول تھیوری کہتے ہیں پھر قیامت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ہاں آئے گی ایک قیامت کا دن ہوگا لیکن یہ ہندووں کا اور کچھ اور لوگوں کا تصور ہے کہ ہاں لوگوں کو اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا لیکن ان کا تصور یہ ہے کہ لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے اپنے اپنے عمل کی قیفیت سے جیسے یہ ہندو آنا تصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض بعد موت زندگی موت کے بعد موجود تو ہے لیکن وہ کیسے ہے وہ اس دنیا ہی میں ہو گیا ہر شخص کو جیسی زندگی اس نے گزاری اس کے مطابق اس کو اگلے جنم میں پیدا کر دیا جائے گا یہ ہندو کا کانسپٹ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی دنیا ختم نہیں ہوگی بس جنم در جنم انسانیت چلتی رہے گی اور اگلے جنم کا آنا اس کے اس جنم کے عمل اور رویہ کے حوالے سے ہوگا اگر اس جنم کے اندر کوئی اچھے عمل کرے گا خدمت خلق کرے گا بھلائی کا کام کرے گا خیر کا کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بہتر درجے میں پیدا کر دیا جائے گا اگر کوئی شودر تھا تو اگلے نسل میں اگلے جنم میں وہ قشتریہ یا برحمن بنا کے پیدا کر دیا جائے گا آپ کو بتائیں ان کے اندر کاس سسٹم ہے اور اگر اس جنم کے اندر وہ برے کام کرے گا تو اگلے نسل میں اگر کوئی کشتریہ برا کام کرے گا تو اگلے نسل میں اگلے جنم میں وہ شودر بنا دیا جائے گا یا شودر جو ہے وہ شاید کتہ بنا دیا جائے گا یا اس قسم کی کوئی ظلیل چیز بنا دیا جائے گا تو یہ تصور کے قیامت تو نہیں آئے گی لیکن جنم کا تصور جو ہے یہ عمال کی سزا جزا کی حوالے سے یہ کچھ لوگوں کا تصور ہے اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں یہ بھی تصور ہے کہ قیامت تو آئے گی سزا جزا تو ہوگی لیکن جیسے یہود اور عسائیوں کا تصور ہے لن تمثن النار واللہ یا مم مدودات کہ ہمیں تو آگنے چھوے گی ہاں لوگوں کو سزا جزا ہونی ہے لیکن ہم تو اللہ کے احباؤ ہم تو اللہ کے لادلے ہیں ہم اللہ کے چہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے نبیوں نے تو قفارے دے دی ہیں ہمیں آگنے چھوے گی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں وہ چالیس دن جب ہم نے بچڑا پوچھا تھا ہمیں آگ چھوے گی اس کے علاوہ نہیں اور پھر کچھ لوگوں کا تصور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افراد کا تصور ہے ہم جو کریں جیسا کریں جیسا پڑھیں نہ پڑھیں عمل کریں نہ کریں قیامت کے دن ہم جو کے کلمہ گو ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ہم شفاعت کی بنیاد پر ہم نجات دے دی جائیں گے لہذا یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان نے سرکش کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ اس کے تو نصیبی میں لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا شیطان جس کا ولی بن جائے اللہ فرما رہے ہیں اس کو اپنا سربراہ بناوگے اپنا سرپرست بناوگے اس کو اپنا گائیڈنس اس سے لوگے تو یہ تو تمہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا اور تمہیں گمراہ کرے گا لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں شک ہے نا تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے فائدہ کیا اگر آپ سورہ حج کا شروع کا مضمون دیکھیں تو کیا ہے عقیدہ آخرت عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا جا رہے ہیں امان بالآخرت کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں اور فکر آخرت کی طرف مائل اور قائل کیا جا رہے ہیں یہ مضمون ہے دہرالی جیے اللہ سبحانہ وتعالی جب کوئی ایک چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھانے کی کیا طریقے ہوتے ہیں یا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو اس کی ذات میں سے مثالیں دے دے کر ایکزامپلز دے کے ایکسپلینیشنز کر کے بات سمجھاتے ہیں یا وہ بات اردگیت کائنات کی نشانیوں سے اللہ بات سمجھاتا ہے یا وہ بات ماضی کے قصوں سے سمجھاتا ہے یہی بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میں نے پیشل لوگوں بتائی تھی جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا کیا انجام ہو اور یہاں پھر اللہ وہی بات مستقبل کا نظارہ دکھا کے بتاتا ہے یہ حقیقت اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر نہیں مانو گے تو یہ انجام ہوگا اور اگر مانو گے تو وہ جنت ہوگی اللہ کے ہمیشہ یہ چار طریقے سورہ حج کے آغاز میں اللہ عقیدہ آخرت کی اسلاف فرما رہے ہیں اور فکر آخرت پیدا کر رہے ہیں پہلا طریقہ سمجھانے کا آخرت کے بارے میں تمہیں شک ہے تمہارا خیال ہے کہ اللہ تمہیں پھر سے زندہ نہیں کرے گا چلو دیکھو تمہاری ذات کی مثال اپنی ذات کو دیکھو تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا ہاں پھر نطفے سے پھر خون کے لوترے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہے اور جو بے شکل بھی ہے ہم اسی لئے تو بتا رہے ہیں تاکہ تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے ہم جس نطفے کو جاتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائی رکھتے ہیں زندگی بعد موت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ انسان کی تخلیق کے مراخل بتا رہے ہیں تمہارا خیال ہے کہ اللہ تمہیں جب تم مٹی بن کے قبروں میں رل مل کے مٹی ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں بھی نیستوں نابود ہو جائیں گے اس کے بعد تمہارا خیال ہے تمہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیوں اسے تمہیں پہلے مٹی سے نہیں پیدا کیا تھا اور پھر تمہیں ایک بون سے ایک خون کے لوترے سے اور گوشت کے ٹکڑے سے پیدا نہیں کیا تھا تو جو تمہیں اس دنیا کی زندگی میں تم حقیقت جانتے ہو کہ ان مرنوں سے تمہیں دنیا میں پیدا کر سکتا ہے وہ کیا تمہیں بعد میں پھر سے پیدا نہیں کر سکتا انسان کی زندگی کے تخلیق کے مراخل کی مثال دے کر اس کو زندگی بعد موت کا عقیدہ سمجھا کر اور اس کو اس کی حقانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ان سٹیجز سے پیدا کیا اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر بتا دوں اللہ کہیں قرآن میں مٹی کی مراحل بتاتا ہے میں نے تمہیں خوش مٹی سے بتایا تراب پھر تین پھر تین لازب پھر سلسال پھر ہمائم مسنون پھر اس کے بعد کیا ہے سلسال پھر کل سلسال کل فقار یہ سب مرلے اللہ بتاتا ہے خوش مٹی سے پھر گلی مٹی سے پھر لیس دار گارے سے پھر گلے سڑے بدبودار گارے سے پھر اس کو کیا کیا پھر اس کو پکایا وہ کھنکتی بھی ٹھیکری کی طرح ہو گئی یہ مرلے اللہ ایک جگہ بتاتا ہے پھر دوسری جگہ اللہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں اچھلتے پہ پانی کی بون سے پیدا کیا پھر خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر گوشت کی بوٹی بنایا پھر اس میں ہڈیاں یہ کیا ہے انسان کی تخلیق کے دو ٹوٹلی ڈیفرنٹ کانسپس اور سفیرز یہ کیا ہے کیا قرآن کے مزامین کے اندر ہمہنگی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام مربوط ہے اللہ کا تمام کلام جگہ ہے وہ آپس میں لنگٹ ہے یہ کیا ہے انسان کی تخلیق ٹوٹلی دو ڈیفرنٹ طریقے بہت سمپل ہے سمجھنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے وہ مٹی کے سارے مراحل استعمال کیے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے اول بشر کو بنایا گیا تھا تو وہ مٹی کے مختلف مرحلے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دینے کے بعد ان کے اور ان کی زوجہ کے جسم کے اندر نیچلی اندر ان بیلڈ سسٹم آف ریپروڈکشن کی وجہ سے اگلی نسل انسانی جو ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی کی بوند خون کے لو تھڑے جمع ہوئے خون گوشت کی بوٹی اور پھر اس کی ہڈیاں اور پھر اس کے اوپر کھال کے چڑھائے جانے کے مراحل سے تخلیق کیا گیا قرآن کی اندر کہیں آپس میں کانٹریڈکشن نہیں ہے اور مطابقت یہی ہے کہ پہلے انسان کو ویسے اور پھر بعد میں آنے والے انسانوں کو اس مرحلے سے بنایا گیا اور یہ قرآن کی آیت ایک جگانی بار ہاں انسان کی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے یہ چیخ چیخ کر اعلان کر دی ہے کہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے ایسے سائنٹفک ایمرولوجکل نالج کے الفاظ اگر آتے ہیں تو قرآن وحی الہی سے نازل کیا گیا گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی اور بے شکل بھی ہوتی ہے یہ مرحلے ہیں وہ جب نتفے سے پہلے وہ کلوٹ بناتا ہے اور کلوٹ سے اس کے بعد پھر گوشت بن جاتا ہے وہ گوشت کے اندر پہلے ایک شکل بلکل بغیر بے شکل کے گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا چہرہ اور اس کے نئے نقش اور اس کے بوڈی کے آزاد جو ہیں اس کو شکل والی بوٹی بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ کہہ رہے کہ میں نے اسی لیے بتائے کہ تاکہ تمہیں اپنی اپنی زندگی بعد موت کا عقیدہ بھی راست سے خوز سکے پھر جس نتوے کو ہم چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں اور پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے اور کوئی ارزل عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور ارزل عمر کی حقیقت اللہ نے بتائی کیسی ہے تاکہ ساب کو جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے اللہ نے رحم مادر کے مرلے بتائے اول تخلیق کا مرلہ بتایا اس کے بعد رحم مادر کے اندر کے وہ مرلے بتائے اور پھر رحم مادر کے بعد جب ہم تمہیں دنیا میں نکالتے ہیں تو پہلے تم تفل ہوتے ہو چھوٹے سے بچہ چھوٹا سا ایک بچہ اور پھر چھوٹا سا بچہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور کوئی جوانی ہی میں موت کا مزہ چکتا ہے اور پھر کوئی جوانی کے بعد بڑھا پہ تک ارزل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ دو مثالیں کیوں ثابت کی جا رہی ہیں زندگی بعد موت کا عقیدہ ذہن نشین کرنے کے لئے کیسے ایک تو اس طرح کہ وہ رب وہ خالق وہ مالک وہ رب جو اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ یہ مرخلے کرتا ہے رحم مادر کے اندر ان سٹیجز سے بچے کو ایوالف کرتا ہے اور رحم مادر کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک بچے کو جوان بڑا اور پھر اس کے بعد موت کے دروازے تک پہنچاتا ہے آنکھوں میں تم یہ ٹرانزیشن تمہارے زندگی کے سامنے تم یہ تغیر یہ تبدیلی یہ مرخلے یہ ٹرانزیکشنز دیکھتے ہونا تو رب جو دنیا میں یہ سب کچھ کرتا ہے کیا موت کے بعد قیامت کے بعد یہ مرحلے انسان کے واپس تقلیق کرنا اس کے لئے مشکل ہے ایک تو اس لئے بتایا جا رہا ہے اور دوسرا یہ درجہ بدرجہ حالتیں کس لئے بتائی جا رہی ہیں رحم مادر میں حالتیں اور دنیا کے قیام کی حالتیں کس لئے بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ کی مخلوق ایک حالت میں نہیں رہتی تم اپنی حالت دیکھو تم اشرف المخلوقات ایک حالت میں رہتے ہو تم تم ماں کی رحم میں بھی ایک حالت میں نہیں رہتے اور پھر ماں کی رحم کے بعد دنیا میں بھی آئے تب بھی تم ایک حالت میں نہیں رہے دنیا میں بھی تمہاری حالتیں بدلتی رہتی ہیں لہٰذا اللہ کی مخلوق ایک سفر میں ہے اس دنیا کے سفر کی تکمیل کے بعد بھی حالتیں بدلتی رہیں گی یہ دوسری وجہ جس کی وجہ سے زندگی بعد موت اور سفر ادم کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے پہلا یہ کہ اللہ جو یہ کرنے پہ قادر ہے کیا وہ پھر سے پیدا نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ کہ یہاں جب اللہ حالتیں ایک سے دوسرے میں بدلتا ہے تو موت کے بعد بھی وہ اگلے سفر کو جاری اور ساری رکھے گا اور قبر کے بعد حشر کے بعد حساب کے بعد پلسرات کے بعد جنت اور جخنم کے سفر کی روطاتیں جاری رہیں گی Life is not at a standstill Everything is moving اور یہ سفر جاری رہے گا اس دو حوالوں سے اللہ سبحانہ تعالی یہ دو مثالیں دیکھ کر ہمیں ہماری ذات کی مثالیں دیکھ کر عقیدہ بعد آخرت کو رہ سے کیا جارے ہیں اور پھر یہاں پہ اگر آپ حلکہ سے ایک نقصہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رحم مادر میں ہم جب تک چاہتے ہیں ٹھہراتے ہیں اور اس دنیا میں جب تک چاہتے ہیں ٹھہراتے ہیں تو کیا ہے قبر میں ہشر میں حساب میں جب تک چاہیں گے ہم ٹھہرائیں گے سفر جاری ہے اور ہر جگہ کی قیام کی جگہ مقرر ہے اور اللہ کے اختیار سے ہے تمہارا قبر میں سونپے جانا اور قبر کا قیام بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن اور اللہ کے اختیار سے ہے تمہارا حشر اور تمہارے اگلے مراحل کتنے ہوں گے کب ہوں گے کیسے ہوں گے یہ سب جیسا تمہارے رحم مادر اور تمہارے زمین کا قیام کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے قدرت میں ہے اگلے مراحل کا بھی سب کچھ اللہ کے قدرت اور اللہ کے خاتر حکم میں ہوگا کیا احساس ہوتا ہے یہ پڑھ کے میار آپ میار آپ کتنے بے اختیار ہیں کوئی اختیار ہیں رحم مادر میں کتی دیر ٹھہرنا تھا اپنے اختیار سے نہیں دنیا میں کتی دیر قیام کرنا ہے میرا آپ کا اختیار نہیں کیا بنے کیسے بنے کیسی شکل بنی کیسی حیرت بنی کہاں آئے کیوں آئے میرا آپ کا اختیار نہیں ہے نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار نہ رہنے میں اختیار نہ کہاں سونپے جانے کا اختیار تو اللہ کیا بتانا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں تمہاری چھوٹی سی زندگی میں عارضی دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں میں نے تمہارا اختیار دی ہے اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دو اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا کے اس کی فرما برطاری کا طریقہ اختیار کر لو تاکہ اگلے زندگی کی رداد تمہارے لیے آسان ہو جائے دہرا لیجئے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے کب کتی دیر گزار سکتا ہے یہ جو چھوٹی سی مولت عمل ہے اس میں وہ من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے کیا ہے نا پسند آخرت اللہ ہمیں رب پسند کی توفیق عطا فرما دے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اللہ نے فرمایا ایک اور مثال اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بدترین عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے بڑھاپے سے بھی بدترین عمر ارزل عمر ہے اور اس ارزل عمر کی ایک صفت اللہ کیا فرما رہے ہیں تاکہ کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے یہ شدید بڑھاپے کی عمر ہے کہ جب وہ بڑھاپا کہ ایک اچھا بھلا صاحب علم اپنا حافظہ بھی کھو بیٹھتا ہے اپنا فہم بھی کھو بیٹھتا ہے اپنا بسارت اور بصیرت بھی کھو بیٹھتا ہے اتنا دنیا میں جو سمجھدار تھا سیانہ تھا اہل علم تھا اتنا زیرک اتنا بردبار تھا وہ کیا ہے وہ اپنی ہوش اکل فہم وہ بیٹھتا ہے یہ وہ ارزل عمر ہے یہ وہ ارزل عمر ہے جس میں جانا پسندیدہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پناہ بھی مانگی تھی یہ دعا یاد کر لیجئے اللہمہ انی اعوذ بکا من ارزل عمر اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ارزل عمر سے اور حقیقتا میں آپ کو بتاؤں یہ مہتاجی کی عمر ہے یہ مہتاجی کی عمر ہے اچھا بھلا چنگا سمجھدار سیانہ آپ اس کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے اس کو بتا ہی کچھ نہ چلے وہ جو اتنی روانی سے بولتا تھا آپ کچھ بولی نہ سکے اپنا مانی نہ بیان کر سکے اپنا مدہ نہ بیان کر سکے اپنی ضرورت نہ بیان کر سکے اپنی حاجت نہ ایکسپلین کر سکے یہ واقعی بڑی مشکل عمر ہے اس سے قصر سے پناہ مانگا کریں اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کی مہتاجی نہ دینا اور اللہ ہمیں اس ارزل عمر سے پہچا لینا اللہ ہمیں بڑھاپے کی نازمائشوں سے مہتاجیوں سے بیماریوں سے اور اس ارزل عمر کی آزمائش سے سب ہی کو بچا لینا یہ تو نبیوں نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے قصر سے اس سے پناہ مانگا کریں اور اگر کوئی ارزل عمر میں ہے تو پھر اس پر کیا کرنا ہے اس پر ترس کرنا ہے کیونکہ وہ جاننے کے بعد نہیں جانتا تھا بساوقات وہ بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ لوگ سختی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں اور بد تمیزی اور بد زبانی کی جاتی ہے کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا بساوقات اللہ دے ماں باپ کو ساتھ امی آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ارے اس کو بہت کچھ پتا تھا یہ بہت کچھ جانتی تھی بڑی سمجھدار تھی اب اس کا علم نہیں رہا تو لہٰذا جس کو ارزل عمر کی آزمائش ہے وہ بہت کڑی آزمائش ہے ان ارزل عمر کی آزمائش سے آزمائش جانے والوں کے ساتھ نرمی نرمی حسن سلوک محبت آسانی وہ ایسٹس بڑی تنگی میں ہے وہ ایسٹس بڑی مشکل میں ہے ان کو ایسی جلی کٹی آپ کو کچھ سمجھیں نہیں آتی ارے اس کو بڑی سمجھ آتی تھی اب وہ اس تکلیف میں مفتلا ہوگی آپ تو کچھ بتائی نہیں سکتی وہ بڑا کچھ بتاتی تھی وہ بڑا کچھ بولتی تھی آپ نہیں بتا سکتی اس کی آزمائش کو مزید آزمائش اور تنگی میں بدلنے کی بجائے پھر وہ جوان جو اس ارزل عمر کی آزمائش میں نہیں ہیں ان کو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حسن معاملات کے ساتھ ان کی اس آزمائش کو خلقہ کرنے اور اس میں ان کی معاونت کرنے کا طریقہ اختیار کرنے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس سے بجائے ہمارے والدین کو اس سے بجائے ہمارے بزرگوں کو اس سے بجائے اور اللہ ہمارے سامنے کسی کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے اللہمہ انیعوذ بکا من ارزل عمر یہ حقیقت سمجھانے کے بعد ہمیں ہماری زندگی کے مرلے دکھانے کے بعد پھر اللہ نے ہمیں اسی فکر آخرت کو سمجھانے کے لیے قائنات کی نشانیاں دیکھ کر سمجھایا تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکی پڑی ہے پھر ہم اس پر می برساتے ہیں وہ یقا یق پاپک اٹھتی ہے پھول جاتی ہے اس میں ہر قسم کے خوشنما منظر نہ باتا تو گلنے شروع جاتے ہیں سب کچھ اسی وجہ سے نا کہ اللہ حق ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں چاہ چکے ہیں زندگی بعد موت کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اب اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری ذات کی مثال دینے کے بعد کائنات کی مثال دے رہے اور یہ مثال بہت دفعہ قرآن میں آئی زمین مردہ پڑی تھی اس میں کوئی زندگی کے اثرات نہیں تھے زندگی کے اثرات زمین میں کیا نہیں تھے اس میں کوئی نباتات نہیں تھے اس میں کوئی کھیتیاں نہیں تھے اس میں کوئی درخت نہیں تھے اس میں کوئی پودے نہیں تھے اس میں کوئی پھول پھل نہیں لگ رہے تھے اس میں کوئی حشراتو لرز نہیں تھے اس میں کوئی جانور چرند پرند ہے بنات لکو دک سہرات لکو دک سہرات دور دور تک زندگی کے اثرات نہیں تھے بارش کبھی برسی نہیں اب جب بارش برسی تو کیا ہوتا ہے بارش کے برسنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں احتزت وہ زمین جو ہے وہ ہلنے لگی کیسے ہلنے لگی اس میں حرقت آگئی اس پہ زندگی کا شرارہ آ گیا اس پہ زندگی کے اثرات نظر آنے لگے کیسے جب بہت زیادہ مستدھار بارش برستی ہے یا ہلکی بارش بھی برستی ہے تو خوشک سنگلاخ زمین اگدم سے کریک کر کے پھٹ جاتی احتزت ایک مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر خود حرکت آگئی اور زمین جمبش اور زمین حرکت کرنے لگی زمین کا پھٹ جانا زمین کا کریک ہو جانا بسیتے خود اس کی ایک حرکت ہے اور پھر زمین کے اوپر ہلکی سے بھی بارش ہوتی آپ دیکھتے تھو تھوڑی دیر کے اندر چھوٹے چھوٹے مائنڈہ کو چلنے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے کینچوے وغیرہ رنگنے لگتے ہیں شاتو لرز چیونٹیاں کیڑے مکوڑے وہ زمین جو مردہ پڑی تھی اور اس گرم سنگلاخ زمین کے اوپر کوئی اثرات نہیں تھے بارش کے برسنے کے بعد یہ زندگی کے اثرات نکلتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد فوری انسٹینٹینیس ریزلٹ کہ وہ زمین حرکت کر کے پھٹتی ہے پھر اس کے اندر سے ہشاتو لرز اور کیڑے مکوڑے اور چریند پرند حیوانات نبتات اس کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ہفتے دس دن کے بعد نبتات کی چھوٹی چھوٹی کومپلیں بارش کے برسنے کے بعد اس میں سے نکلتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ سب نشانیاں اللہ نے فرمائی کہ زمین حامدتن بلکل سوکی بھی تھی خوشت تھی زندگی کا شرارہ بھی بجھ گیا تھا اس کے اندر کوئی زندگی کے اثرات بھی نہیں تھے اور پھر کیا ہوا جب بارش برسی تو وہ زمین کیا ہوئی اُبھرنے لگی اس میں حرکت ہوئی جنبش ہوئی اور پھر کیا ہوئی ربت وہ پھولی وہ پھلی وہ بڑی وہ امبتت اور نبتات اگنے لگے اسی آرڈر میں زندگی کے اثرات ایک مردہ زمین میں بارش کے بعد مرتب ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوا اُگایا کیا اس نے زوجن بحیت ہر قسم کی چیزوں کے دو دو جوڑے جو ہیں وہ اُگ گئے میل اور فیمیل پلانٹس بھی اُگ گئے پھر اس میں نر اور مودہ پھول بھی اُگ گئے اور پھر اس میں جو ہیں وہ جانور جو ہیں جو بھی جوڑوں کی شکل میں آ گئے اور پھر اس کے بعد یہاں سے نسلے نسلے مخلوق جو ہے وہ جاری اور ساری ہو گئی کیا بتایا جارہا ہے کہ وہ رب جو مردہ پڑی بھی زمین کے اندر سے ایسی سٹیجز میں سے انسانوں کو اٹھا سکتا ہے کیا وہ زمین کے اندر سے قبروں کے اندر سے مردوں کو اٹھا کے پھر قیامت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو لہٰذا اللہ نے دوسری مثال کیسے ہمیں ہمارے اردگرد کائنات کی مثال دے کر عقیدہ آخرت کو رازی کیا بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی قلم اور خدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردہ نقاڑا اکڑا کر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکاتے ایسے شخص کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزا چکھائیں گے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے تیار کیا تھا ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اب یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے عقیدہ آخرت بتایا عقیدہ آخرت کے حوالے سے پھر دو قسم کی مثالیں دے کر ہمیں ہماری ذات اور اللہ نے اپنی زمین آسمان کی مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی تین قسم کے لوگ بتائیں گے ایک وہ کیٹیگری جو آخرت کے منکر ہے یعنی یا تو عقیدے میں ہی نہیں مانتے آخرت کا تصور ہی نہیں مانتے اور یا پھر مانتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں کرتے اور اس کی تیاری نہیں کرتے تو وہ تین کیٹیگریز کا آگے تذکرہ کیا جائے گا پہلے وہ جو منکرین آخرت ہیں یا جو جو آخرت کی فکر سے غافل ہیں ان کو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ آخرت آئے گی وہ بہت بڑا حادثہ ہے اس کے بعد جواب دہی ہے اس کا تقوی اور اس کی تیاری ضروری ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے ٹوٹلی بے خبر ہیں ٹوٹلی بے خبر ہیں اور کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گی تو دیکھی جائے گی وہ بڑے بڑوں نے بخش دینا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ کیسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا شیطان نے کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے اللہ نے کہا ہے جو آخرت کو اب نہیں ماننے والے گروہ ان کا انجام کیا ہے کہ وہ اسی آگ میں ڈالیں گے ڈالے جائیں گے کیوں اپنے عمل اور اپنی کارستانیوں کی وجہ سے کارستانی کیا ہے آخرت کا یقین نہیں کرتے آخرت کی فکر نہیں کرتے آخرت کے تقوی سے بے خوف ہو کر آخرت کی تیاری سے غافل ہیں کچھ لوگ اور بھی ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ موڈریٹس ہیں ایک تو ٹوٹل انکار کرنے والے نہ آخرت کا فکر ہے نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں ان کا انجام بتا دیا دوسرا گروپ وہ ہے جو ٹوٹلی انکار نہیں کرتے ہیں لیکن پورا مانتے بھی نہیں ہیں یہ منافقین ہیں یہ منافقین ہیں اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں کلمہ پڑھ لیا اللہ کو مان لیا اللہ کی بھی مانتے ہیں لیکن کیسے مانتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے پر رہ کے بورڈر لائن اطاعت کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا معاشرے کے اندر موڈریٹس یہ کنارے پر رہ کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کنارے پر رہ کے اطاعت کر اللہ نے کیسا مطالبہ کیا ادخلو فسلم قافا کنارے پر رہ کے مت اللہ کی اطاعت کرو پورے کے پورے دائرہ اسلام میں دین اسلام کے سمندر میں گھوتا ظن ہو جاؤ تو دوسرا گروپ وہ ہے جو کنارے پر رہ کر اطاعت کرتے ہیں اگر فائدہ ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی اقامات کو مان کر ان کو کوئی برکت ملتی ہے کوئی سہولت ملتی ہے کوئی عزت ہوتی ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو متمین ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی مصیبت آتی ہے سود کا حکم مان کے ان کے کاروباری کے اندر نقصان آتا ہے پردے کا حکم مان کے ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے مصیبت آتی ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں کچھ کرنے والے اور کچھ قرآن کا حکم چھوڑنے والے ان کا انجام کیا ہے ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی موڈریٹس باڈر لائن اسلام کے اندر طریقہ اختیار کرنے والے مانتے ہیں جانتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں جس دنیا دین کے حکم کو ماننے سے ان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اس دین کے حکم پر چلتے ہیں جس دین کے حکم سے ان کے دنیا کو نقصان ہوتا ہے اس دین کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں یہ پک ان چوز کرنے والے منافق ہیں ان کا انجام اللہ نے بتایا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی یہ سب سے بڑے خسارے والے ہیں یہ سب سے بڑے خسارے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں کافر سے زیادہ خسارہ منافق کا ہے کافر سے زیادہ خسارہ منافق ہے کیوں بھئی ارے کافر دنیا تو بنا لیتا ہے مومن جنت آخرت بناتا ہے کافر دنیا بناتا ہے منافق منافق کی دنیا بھی جاتی ہے آخرت بھی جاتی ہے پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ گمراہی کی انتہا ہے وہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب ہے بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا یہ اب تیسری کیٹیکری ہے یہ صرف ایمان نہیں لاتے ہمیشہ جنت کے قصول کے لیے یہ چیز اتنے بڑے بلوک لیٹرز میں ہائیلٹ کر لیجئے جنت کے قصول کے لیے ایمان کے بعد عمل لازم ہے دونوں چیزوں کی کمبینیشن ہوگی ایمان بھی ہوگا اور عمل اور عمل کونسا ہوگا سوالے اور سوالے عمل کا پیمانہ کان سے پتا چلتا ہے جب کوئی عمل اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کے مطابق ہوتا ہے تو وہ سوالے عمل ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل کریں گے کونسا سوالے عمل کریں گے تو پھر ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہو نا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ پھر رسی آسمان تک لگا آسمان تک پہنچ کا شگاف لگائے پھر دیکھ لے کہ اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو روک سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے ایسی کھلی باتوں سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں جو لوگ یہودی ہوئے ہیں جو لوگ سوابی ہوئے ہیں اور جو لوگ نصارہ ہیں سوابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہوتا ہے اور مجوسی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آتش پرستیاں ستارہ پرستے ہیں اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں جو سورج ہے اور جو چاند ہے ستاری ہیں پہاڑیں درختیں اور جانوریں اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں جسے اللہ ذریعہ خوار کر دے پھر پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا یعنی جو نہیں مانتے ہیں اللہ کی حقامات کو اللہ کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں یہ قرآن کی آیت بہت زیادہ تقوی کے لائک ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں نا اللہ نے جنت مہمان نوازی کے طور پر تیار کر دی ہے میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ نوزلوم کیسی مہمان نوازی ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے تیار کی ہے جنت پہلے سے تیار کی جا چکی ہے عیتت للمتقین تقوی کرنے والوں کے لئے اللہ نے پہلے سے تیار کی ہے جو مہمان بہت پیارس اور میبوبس اور پروٹوکال مہمان ہوتا ہے نا اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں نا میری بہن آنے والی ہے میں پہلے چائے کے برطن لگا کے رگ دو چیزیں کر کر پھر اس کے آنے پہ میں آرام سے بیٹھ کے گپ شپ لگاؤں گی ہے نا تو جو بہت زیادہ ہمیں عزیز بہمان ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تو اللہ نے اپنے مومنین اور متقین کے لئے جنت ان کے جانے سے پہلے برپا کر کے تیار کی ہے لیکن صرف جنت نہیں جہنم بھی جہنم بھی جہنمیوں کے جانے سے پہلے تیار کر دی گئی ہے اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کو جب بھڑکایا گیا تھا تو سفید تھی پھر جل کے وہ زرد ہو گئی پھر سرخ ہو گئی اور اب وہ سیاہ ہے تو لہٰذا جہنم پہلے سے تیار کر دی گئی ہے لیکن صرف تیار نہیں کی گئی اس میں کچھ لوگوں کے لباس کٹے بھی جا چکے ہیں یہ قرآن کی آیت ایسے جسے ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ there are certain people جن کے لباس تیلر ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے وہاں تیلر ہو گئے ہیں ان کے کچھ روئیے ایسے ہیں ان کے کچھ انداز ایسے ہیں ان کے کچھ معاملات اس دنیا میں وہ ایسا کفر کرتے ہیں اور ایسی نافرمانی کرتے ہیں ایسی ناشکریہ کر رہے ہیں کہ ان کے لئے آرڈر ہو گئے ہیں وہ لباس اللہ ان تیلر کیے جانے والے لباسوں کو ہمیں تقویٰ عطا فرما دے اور اللہ اللہ ہمیں ان ان بدبختوں میں سنا بنا دے جن کے لئے یہ لباس پہلے ہی تیلر کر کے تیار کر دیے گئے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی رب پسند لباس پہنے اور لباسوں تقویٰ کو اڈاپٹ کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ان کے لئے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوگا پانی ڈالا جائے گا اور ویسے بھی ہم عربی کا انداز جب دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا عربی قرآن پڑھتے بھی اور عربی پڑھتے بھی مستقبل میں کوئی عمل ہونے والے کو جب ماضی میں تذکرہ کیا جاتا ہے یقینی کام بس اوقات کوئی کام جو مستقبل میں ہونا ہے لیکن یقینی ہے اس کا ہونا مستقبل میں اس کو ماضی کسی کے کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے جیسے بس اوقات ہم نے کپڑے درزی کو دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں کہ اور دن آگے ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے سلے نہیں بہت جیس سمجھے سلک ہے پھر سلکے سے گئے بھی تم نے کاٹے ہی نہیں تو وہ یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ مستقبل میں ایک کام کو ماضی کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شور شورٹ مستقبل کے کام کو ماضی کے سیگے میں عربی میں بیان کیا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لئے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور جب ان کو آگ کے لباس پہنائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ان کے سروں پر استغفر اللہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کے ساتھ ان کی کھالیں نہیں ان کے پیٹ کے اندر کے ان کے پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے ہم حدیث بتاتی ہے کہ جہنمیوں کے اوپر جب وہ مائن حمیم وہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا اور ان کو پلائے جائے گا تو ان کی پیٹ کے جو آنتیں ہیں وہ بھی گل کے ان کی پیٹ کے نیچے سے نکل کے باہر آ جائیں گے ان کے پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے اور ان کی خبر لینوں کو لوحے کے گرز ہوں گے ایک کیا بچے کا جس نے پہلے ہی آگ کا لباس پہنا ہوئے اوپر اس کے سر کے کھولتا ہوا پانی اور اس کی آنتیں بھی گل گل کے اس کے پاؤں اور ٹکنوں تک نیچے جاتی جاری اوپر سے لوحے کے گرز ہوں گے استغفر اللہ رہے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جہنم میں یہ گرز یہ ہیں وہ اتنے بھاری اور اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک جگہ حدیث کے محفوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس روح زمین کے تمام جن اور انسان اس ایک گرز کو اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے تو اس ایک ایک ہتھوڑے اور گرز کو انسان اور جن اٹھا نہیں سکیں گے اور پھر ایک اور حدیث میں محفوم آتا ہے کہ وہ ایک ہتھوڑا یا جہنم کا ایک گرز یا ایک ہتھوڑا اگر زمین کے سب سے بڑے پہاڑ پر بھی اس کی ضرب لگا دی جائے تو زمین کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائیں ان کی خبر لینے کے لیے لخے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کے وہ آگ کا لباس ہے وہ سر پہ کھولتا ہوا پانی ہے وہ آنتوں کا گل کے ٹخنوں تک پہنچ جانے ہیں اوپر سے گرزوں کی مار ہے وہ جب گھبرا کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے استغفر چکھو اب جلنے کی سزا کا مزا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اللہ ایساق کا تقویٰ تا فرما اسمار کا تقویٰ تا فرما اسمائن حمیم کا تقویٰ تا فرما اللہ فکر آخرت سے عاشنا کر دے ان سے بچنے کی تیاری کرنے والا خوش نصیب بنا اور قرآن کا طریقہ ہمیشہ یہ رائے جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کی رودات ضرور کیوں کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے جہنم کا نظارہ اور جہنم کی سزا کے بعد دوسری طرف وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کو لائے سی جنتوں میں ان کو ایسے آپ دیکھیں کہ بالکل اپوزٹ ہے وہاں پہ جہنم میں آگ ہے یہاں پہ جنت میں باغ ہے وہاں پہ کیا تھا ان کے آگ کے لباس تھے ان کو سونے اور کنگن کے ان کے ساتھ اور ریشم کے لباس دوں گے وہاں ساتھ عذیت ہی عذیت ہے وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے وہاں ظلم اور مشکل ہی مشکل ہے یہاں آسانیہ آسانیہ رہتیں رہتیں ہیں سرور اور کیف ہی کیف ہے آپ دیکھیں ان کے لیچے کیا ہے عمل کی ہیں ان کے نیچے اللہ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے عراستہ کیے جائیں گے اور یہ الفاظ مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں نا قرآن کی آیت کہ وہ پہنے گے بھی نہیں وہ پہنائے جائے گے کیا شان ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مارانیاں ہیں وہ شہزادیاں ہیں وہ تختوں پر بیٹھی ہوں گی جنت کی خواتین اور وہ خود پہنے گے بھی نہیں ان کو پہنانے کے لیے ان کے خادم ہوں گے جو ان کو مطلب پہننے کی مشکت بھی نہیں کرنی پڑے سونے چاندی کے زیورات ان کو یحلاؤنا وہ ایسے خاتھ آزے کر کے بازگوا کے کر کے اور ان کو پہنانے والے اور بتائیں نا کہاں کہاں تک جائے گا سونے چاندی کے جو زیورات ہیں کہاں کہاں تک جائیں گے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے قرآن سے بھی پتا چلتا ہے جہاں جہاں تک عمل اس والے ہاتھ میں کون سا عمل ہے جہاں جہاں تک ان متقیوں کے وضو کا پانی گیا ہوگا وہاں وہاں تک ان کو سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ آراستہ کیا جائے گا اور اسی یقین کے بعد صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا اتنا یقین آ جاتا تھا نا کہ جب ان کو حدیث میں اور قرآن میں یہ بات پتا چل گئی تھی کہ جیسا جیسا ہم وضو کا پانی جان جان تک پہنچائیں گے ہمارے زیور ویند ویند تک ہمیں جنت کیوں پہنائے جائیں گے تو پھر وہ وضو کرتے تھے تو کیا کرتے تھے آج تو لوگوں کو ٹکھنے اور کونیا تک دھونے کی اوپر تردد اور مشکت آ رہا ہوتا ہے اور لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بازو کرتے کے بازو تنگ ہیں تو ہم اس کے اوپر صحیح مسا کر لیں اور کونی نہ بھی گی لی ہو صحابہ اکرام کا طریقہ تو ان کو ان آیات کا یقین ہوتا تھا تو وہ آدھی آدھی بازو بھی دھو لیتے تھے اور آدھی آدھی پندلیاں بھی دھو لیتے تھے اس حرس میں کہ ان کا جنت کا زیور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا ہمیں دنیا کے زیورات کا تو حرس ہے لیکن ان زیورات کا حرس اسے شخص کو نہیں ہوتا جس کے یقین میں اور جس کے ایمان میں کمی ہے اللہ ہمیں ایمان بالاخرہ اطاف فرما دے اور ان وعدوں کو یقین اور توقل ہمیں اطاف فرما دے سونے چاندی کے کنگنوں کے ساتھ اور موتیوں کے ساتھ راستہ کیا جائیں گے اور ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ وہ جو جنتی خاتون جو ہوگی نا اس کے ایک کنگن کا ایک موتی جنتی شخص کے ایک کنگن کا ایک موتی جو ہے وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ وہ دنیا اور مافیہ سے زیادہ قیمتی ہوگا اور پھر ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اگر جنت کی خاتون اپنے اپنے کنگن کے سمیت اس دنیا میں جھانک لے اگر اپنے کنگن کے سمیت یعنی اپنے کنگن کو اپنے چہرے کے پاس ہی رکھ کے وہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق سے لے کے مغرب تک روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی اس کے حسن کی وجہ سے پھیل جائے اللہ اس عبدی حسن کا یقین اور خرص اتا فرمائے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیے جائیں گے اور ان کے ریشم ان کے لباس ریشم کے ہوں گے ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی تھی اللہ ہمیں بھی یہ خدایت اتا فرما اور انہیں خطائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا تھا جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اس مسجد حدام میں زیارت میں مانے ہیں جسے سب لوگوں نے جسے سب لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا جس میں مقامی بشندوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے حقوق برابر ہیں ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے اس مسجد حرام سے جو بھی راستی سے خٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزا چکھائیں گے ہاں جی یہاں پر ایک بات کو غور کر لیجئے ہے کہ یہ مکی آیات کا اختتام ہے اور مدنی آیات کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ جو اللہ کے بندوں کو مسجد حرام میں آنے سے ان کے تواف سے ان کی زیارتوں سے ان کے عمرے سے یا ان کے حج کی عبادات سے اگر مشرقین مکہ جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی کہتے تھے اگر وہ لوگوں کو روکیں گے تو وہ کیا ہیں وہ بہت زیادہ ظالم ہیں اور ان کا انجام کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام جو ہے وہ اللہ نے اس کو رہنے والوں کے لیے یعنی مکہ کے لوکل ریزیڈنس کے لیے وہ سواؤن لن ناس تمام لوگوں کے لیے حرم برابر ہے یہ قرآن کی آیت کا چھوٹا سا مفہوم سمجھنا تفسیر کے حوالے سے ضروری ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اس کی حدود جعلناہ لن ناس سوان اللہ نے ان کو تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے کن لوگوں کے لیے جو مکہ کے اپنے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے حرم کی خرود کو برابر بنا دیا گیا اس کی ملکیت اس کی رہائش اس کی سہولت اور اس کی اجازتوں اور لچک میں ریزیڈنس اور نون ریزیڈنس آف مکہ میں کوئی فرق اللہ کے حضور حکمات کے حوالے سے موجود نہیں ہے اور اس کی تفسیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہمیں پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ مکہ کو اللہ نے حرام قرار دیئے اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مقانوں کا قرائع وصول کرنا حلال نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے تو سمجھنے کے لائک ہے جو آج ہمارے سیٹ اپس کے اندر بلکل اس کے برخلاف ایک رویہ جاری ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روائے سے حضرت عمر حکم دیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں مکہ کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہیں کرے گا اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو خریدنا اور بیچنا حضرت عبداللہ بن عمر کا قول آتا ہے کہ جو شخص مکہ کے مقانات کا قرائع وصول کرتا ہے وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتا ہے تو لہٰذا حرم کی خدود اور خانہ کعبہ کے مضافات کا جو علاقہ جسے خدود حرم کہا گیا ہے اس کو فسلیٹیٹ کیا گیا ہے فر آل حجاج اکرام حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے اور ظاہری نے حج اور عمرہ کے لیے اس کو سب کے لیے مساوی کر دیا گیا ہے حدود حرم کے اندر اس کو اون کرنا اس کو پوزیس کرنا اس کو خریدنا اس کو بیچنا اور ظاہر ہے جو خریدیں یا بیچے گا پھر اس کی اگر پرسنل ازادی پراپٹی ہوگی تو پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کرے گا اس کے اوپر انبیسٹ کرے گا تو پھر کیا کرے گا اس کے بدلے وہ کیا کرے گا اسے کرایا وصول کرے گا تو شریعت میں حدیث کے احکامات کے حوالے سے مکہ کی سرزمین کی جو اس کی ملکیت یا اس کے اوپر کرایا وغیرہ لینا یہ دین کے حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہیں اصل میں یہ وہ علاقہ ہے جو بنیادی طور پر خانہ کعبہ کے متولی یعنی جو سٹیٹ یا گورنمنٹ آف تا ٹائم ہے یہ اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور آج جو وہاں پہ بڑے بڑے اتنے اتنے مہنگے پلازاز بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ خرم کی حدود کے ساتھ ملہقہ کے اوپر وہاں پہ پتہ نہیں کتنی کتنی مہنگی سٹیز اور فائیو سٹارز اور کتنے کتنے ایکسپینڈیچرز یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جس قوم کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا ہے اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ساری روح اسلام زمین پر اور ساری اسلامی ریاستوں کے اندر اتنا دھاک اتنی عزت اتنا روب اتنا دب دبا اتنا غیب سے اللہ سبحانہ تعالی نے زمین سے ان کے لیے تیل کے خزانے پھار دیئے بھئی اور ان کو رزقی کیا ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ عمارتیں بنا بنا کے وہاں کے قرائے کھائیں آج وہاں کی انڈسٹری بن گیا حج اگر آج اب مکہ اور مدینہ کے اندر وہ سارا کچھ دیکھیں تو حج کو انہوں نے اپنی لیے انڈسٹری اور اپنا سورس آف انکم بنا لیا ہے حالانکہ شریعت میں حج سورس آف انکم نہیں ہے وہاں کے لوکل ریزیڈنس کے لیے یہ ٹوٹلی برخلاف ہے اسی لیے آج حج کی کیٹیگریز میں امیر جاتا ہے تو اور طرح کا کرتا ہے گریب جاتا ہے تو اور طرح کا کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرائے پر ہیں اور سب چیزیں جو ہیں وہ پرسنل اونرشک پر ہیں یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پر اس ریاست کے ذمہ داری یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آج ہم اپنے معاشرے میں اور ہر جگہ میں رائج نہیں کرتے کیونکہ ہماری حدیث سے اور قرآن کی تفسیر سے دوری ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے اور شریعت کے عقامات کو اسلامی ریاست پر بھی اور اپنی ذاتی زندگی اور اپنی ریاست پر بھی رائج کرنے بلئی قوم اور امت بنا دے ربنا لا تزیقلوبنا بادا اس حدیتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکانت الوحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبولیک سبحانا ربکا ربن عیسیت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ خیر رب العالمین آمین سمممین